آپ کبھی ترمیزی کے ایک حدیث پڑھے تو مر جانے کو جی کرتا ہے حضور نے فرمایا تھا میرے شعبہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشان نہ نہ بنانے کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے فرمایا رب اسے ڈرنا اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے کبھی بھی کسی محبت اور جو حضور کی اولاد ہیں صحابہ اکرام دے کے جگہ کچھ نظرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اخراجات بہت زیادہ ہے اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں یہ نظرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا اللہ نے قرآن نازل کر دی فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسعالکم علیہ عجرہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر دی مانتا بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میرے قریبیوں سے محبت کرنا پیار کرنا قریبیوں سے حسنین قریمین سے جو حضور کا پیار ہے جو نبی پاک علیکس سلام کی ان کے ساتھ والے ہانہ محبت ہے عالی حضرت بریلوی نے عدیث لکھی ہے راوی حضرت عثمان گنی ہے حضرت اللہ تعالی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں پیغام بھیجا فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے یہ سارا دینی حضور کے پاس رہتے ہیں سارا دینی لیکن وہ جو والہانہ پانے ہیں جو محبت ہے جو ان کے ساتھ معبوب کا خاص لگاؤ ہے سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں عالی حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے خوشبوری لگانے لگتی تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو معبوب نے نظریں جمعی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں حسنین یہاں پر کھیلے ہیں تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمانِ گنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی دس پندرہ پچاس سو میل دور سے دھوڑی آ رہے ہیں یہ تو ہی رہتے ہیں معبوب کے قرب خاص میں انہیں ساہ کرم ہر وقت نصیب ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والحانہ پن ہے جو ان کے ساتھ حضور کا نشتہ محبت ہے جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمانِ گنی فرماتے ہیں معبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دئیے اور دونوں بازوں کھول دئیے ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندے سے ایک اس کندے سے لگ گیا اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو روخی بدل گیا بات کا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ یہ دونوں شہزادے کندے سے لگے ہوئے حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسن حسین سے پیار کرے اللہ کی پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو بھئی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا وہ غار سور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں تین دن قیام کیا ایک دفعہ گئے تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائے اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کرے ان کی محبت ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہئے ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو سینکڑوں سال کہتے ہیں بلخ میں کہت پڑ گیا لوگ ہجرت کر کے سمرکند آگئے ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ تین بیٹیاں تھی بیٹا بھی کوئی نہیں خاند فوت ہو گیا مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے وہاں اس نے بچوں کو ٹھرایا اور نکلی سمرکند میں کہ کوئی آدمی مل جائے تو وہ سید صاحب چودری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے مجھے بتاؤ کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے اس شخص کا کیا عشر ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے کہا کیسے پتا چلے گا تو سیزادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسوں دون واقعوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بلا کرے میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان میرے پر کوئی دلیل نہیں میں نہیں بتا سکتی چل ٹھیک ہے چلی گئی کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے وہ بڑا سخی ہے یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے کافر غیر سخی بڑا ہے اس کے پاس گئی بیٹھی رہی لوگ بیٹھے تھے جب چلے گئے تو قریب گئی کہنے لگی مجبور ہوں پریشان ہوں غریب نہیں ہوں کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں سمرکن کی اتنی عبادی نہیں میں سارے شہد تو کون ہے تو کہنے لگی تارفنائی پوچھے تو اچھا ہے اس نے کہا چلو اگر پتا چل جائے تو کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں مسلمانوں اس نے کہا پیغمبر خدا کی اٹھ کے کھڑا ہو گیا بی بی کو ساتھ لیا گھر گیا کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے اسے پھر دھو ڈالو ایک دفعہ ایک دفعہ پھر دھو ڈالو کمرہ دھولایا صاف کرایا پھر کہنے لگا بی بی میرے برطن زیادہ صاف ستھرے نہیں میں نئے نہ خرید کے لادوں پھر نئے برطن لائے پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا کہ سیدہ فاطمہ کی شہزادی آئی یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال ریز کہنا یہ اس میں سے لنگر ہے لیکن چونکہ میں غیب اس لیمون مجھے سلیکے نہیں آتے جیسا تیسا اسے قبول کر لینا خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے جب تک جی چاہے یہاں رہنا فطر دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا میرا بھی کوئی مسئلہ میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے لوگ جنت میں جا رہے ہیں لائنی لگی ہوئی ہے نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا فرشتے نے میرا بازو پکڑا کا پی جاٹ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں جانے دیتا تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس دلیل ہے کوئی تیرے پاس میں چھپ کر گیا فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آئی گئی تھی تو تیرے دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا ہم جا دوڑ جا سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے تلاش کرتا پھرتا ہے کونے کونے میں جاتا ہے وہ سعداد کا گھرانہ کہاں گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پیچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تُو نے نوکری کیے نا ان کی مجھ سے گیارہ گناہ لے لے یہ سعداد کا گھر مجھے دے دے تو کہنے لگا کل تُو آتا تو شاید بات اور ہوتی آج بات اور ہے اس نے کہا میر بانی کار کہا نہیں نہیں کل تُو آتا تو معاملہ اور تھا آج معاملہ آج اور ہے رنگ بدل گیا ہے حالات تقدیل ہو رہے ہیں اب تُو دیکھ داک کیا ہے جا دور جا کہنے لگا نہیں میر بانی کار دے دے تُو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق آنے لگا چھوٹ کر غیر مسلم میں کل تک تھا کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سبر گئے ہیں وہ جو نظاریں تُو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے اور تُو نے کسی مفتی پیر آلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے میں نے رات محمد عربی کے نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومین ہے اور فرمایا بوزو علی نفاق اس کے دیسینے میں علی کا بوزو وہ منافق ہے وہ منافق ہے جس کو نبی پاک منافق کہے منافق ہے کہ نہیں ذکر علی عبادہ فرمایا علی کا چہرہ دیکھنے ابھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا ابھی عبادت ہے اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں اخلاق مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے یہ اس کا پتے ہیں پھول ہیں لیکن نبی پاک کی غلامی حضور کی محبت صحابہ اور اہلِ بیت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں نہ پھلاتے ہیں نہ ٹہنیوں پر کوئی پتہ آتا ہے جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا پہلا پہلو آج کے موضوع کا اس کو ذہن میں رکھیں محبت کا جوش مارنا محبت کا جوش مارنا پیار کا بڑھنا طبیعت میں ذوق پیدا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے اور ایمان حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے حضرت فاطمہ تزہرہ کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں طبیعت پہ کیف تاری ہو جائیں سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑھو یہ ایمان کی علامت ہے انسان کے وجود پر اثر ہو لیکن جو آدمی کچھی کچھی باتیں کرے کمزور 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 کانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے اہل بیعت ہی اصل تھے سارا کچھ وہی تھے سیابہ بس وہ بھئی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کہ حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں یاد رکھو ہم لانت بھیجتے ہیں فرقہ باریت پر امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ باریت پیدا کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نہ اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے قیامت بھی دس محرم کوئی آئے گی جمعہ کا دن ہوگا تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پاکے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاگ کے سننا خدا کا باستہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اگر کافر کے سامنے اسلام کا کچھ پیش ہو سکتا تو صرف سنی کا چیر پیش ہو سکتا ختم ہو گئی بات ورنہ کوئی سیابی کا بھی عدب ہے کوئی اہلے بیعت نبوت کا آج مجھے کہہ لینے دو کھل کے کہہ لینے دو لوگ دلیلیں دیتے پھرتے کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے اس نے اینک بھی لگائی ہے دھاڑی بھی رکھی ہے پینٹ کوٹ بھی پہنت ہے اس نے پندرہ سو بندہ ایک دن مسلمان کر دیا ایک دن ازار مسلمان کر دیا پر پتہ ہے وہ بد وقت کہتا کیا ہے وہ دلیلیں سوال کے رکھے وہ زیادہ لوگ ہم کسرت کے قائل نہیں ہم حق کے قائل ہیں ہم چھوڑ دو بات دلیل دلائل کی طرف آؤ عجیب تماشا ہے اور ایک مولی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے کہہ دے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا اصل اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا عشر یزید کے ساتھ کرے مانگنی چاہیے نا دعا کیا خیال ہے آپ کا ہم الحمدلللہ جمعہ والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا تو تو بھی کرنا جرت کر جرت ہماری جرت دیکھ ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر ہم کہتے یا اللہ ہمارا عشر ان کے ہماری جرت دیکھو ہم ان کے غلاموں میں قدموں میں نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں غلاموں کے تو بھی جرت کر کر دلیری کر جرت کہہ یا اللہ میرا عشر یزید کے ساتھ کر کر دلیری اگر اتنا ہی اچھا تھا بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو اتنی زیادتی اتنا ظلم نہ کرو یہ ظلم ہے امام حسین جمعہ والے دن خطبہ پڑھنے لگے جمعہ سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا فرمانے لگے مجھ جیسا تج جیسے کی بیعت اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا حضرت آدم سے لے کر مصطفی کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے اور فرمائے اگر میں ہوں پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں فلان اللہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا لیکن ڈرو اللہ سے ڈرو گمرانے کرو قوم کو یہاں تباہی اتر گئی ہے کوئی بڑی داڑی رکھ ماز اللہ تعالی اہل بیعت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور کوئی بلکل داڑی مدا کے ننگا سر کر کے مبروں پہ ناچتا ہے اور سہابہ کے بارے بکواس کرتا ہے میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شانوالے ہیں اور اگر بی بی آش شاہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوالی ہے مولا علی شہر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بی مان ہے عجیب تماشا لگیا ہے جو رب نبی پاک جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندہ بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے عجیب تماشا ہے امت کو تباہ کر رہے کافر کو موقع دے رہے یہ کہنے کا یہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بات والے کیسے ٹھیک ہو گئے تو یہ باز آنے کے لئے ان بے شرموں کو یہ امت میں تفرقہ ڈالتے بے حیائی کرتے سنو اور یاد رکھو حضرت امام حسین میں خطبہ پڑھا جب جمعہ والے دن فرمائے مجھے پہچانو تو میں کون ہوں تو عمر بن سعید بولا پکے نمازی پکے نمازی بولے عمر بن سعید کہنے لگا حسین جلدی کار ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے بلے نمازی جلدی کار ہمارا آئے کیا نماز ہے یعنی نبی پاک کے نباسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں اللہ سل محمد و آل آل محمد ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعہ خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز بڑی داری تو میرا سنی بڑا بولا ہے کہتا وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں زیادہ نمازیں تو عمر بن ساتھ بھی پڑھتا تھا تو بولا دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں روزہ عقیدہ نہیں عقیدہ حسین ہے عقیدہ حسن ہے عقیدہ علی ہے عقیدہ عثمان غنی ہے عقیدہ عمر فاروق ہے میں اس شخص کو کیا کروں مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی بھاگی تھے وہ شخص اس کی گھر جا کے قرآن مجید کھولو یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو یہ والی بھی کھولا کرو صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ آپ کے خرچے زیادہ ہیں آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں اس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے اللہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے کپڑے پھر بھی سفید پہنتے کیا ذراعہ آمدن ہے پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہمارا دوپور اگر مول بھی بھوکا مر جائے پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پھلاتا ہے کیا مطلب کس طرح کر رہی صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے عصہ ڈالے وہ سارے آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیدہ ہیں ذراعہ آمدن بظاہر کوئی نہیں نظرانوں پہ اتراز نہ کیا کرو نظرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے نظرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی بھولو حضور کی سنت ہے تو صحابہ جمع ہو کے آئے ایک جگہ پہ میٹنگ کی تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی ہم نے نہیں کرنی نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے حضرت عباس رضی اللہ تعالی نو پیسے لے کے آئے اور سیانے بندے تھے انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نظرانہ دیں گے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتا ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا اگر آپ نظرانہ ہر مہینے لایا کریں گے قبول کر لیں نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لئے بڑی تکلیف سئی ہے پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا ہاں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میری ختیجہ سے پیار کرنا میری عائشہ کا عدب کرنا میرے قریبیوں کا احترام کرنا یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے یہ قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا عدب کرنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی فاطمہ علی اور فاطمہ کی اولاد فرمائے ان کا عدب کرتے رہنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے کائن کا عدب کرنا جناب علی سیدہ فاطمہ اور دونوں کی ان کا عدب کرنا فرائز دین اہل بیعت کا عدب کرنا فرائز کچھ لوگ کہتے کچھ لوگ سید بن گئے ہے نہیں پر تو جیڑے بن گئے نے اللہ آپ پہ پہنچ لے گا تو عدب کر جیڑے بن گئے اللہ شیخ الاسلام وال مسلمین حضرت خاجہ کمر الدین سے آلوی رحمت اللہ تعالی دو بندے خاجہ صاحب سے ملے ہے تو ان کو بتا تھا کہ خاجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے آل حضرت فاضل بریل بریلی شریف تو سیدوں کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے تو دوست بندے آگئے کچھ لینے کچھ مانگنے تھے فرار دونوں تانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا خاجہ صاحب سیدوں کا بڑا عدب کرتے سید نہ بن جائے بن بھی جاتے ہیں سید نہ بن جائے ٹھیک ہجی بن جاؤ بن گئے سید خاجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے تو خاجہ صاحب لنگر یہاں تم سید بنیتے یہاں با قدم کرنا پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے قدم کروں جہاں تم تک تم سید ہو وہاں با قدم کرنا اور میرے علیہ حضرت نے عقیدہ دیا کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو میرے صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی میرے صاحب سے کہا حضور عدب کرتا کون ہے سارے تو عدب کرتے نہیں تو میں دور دینا جاتا پرانے محدثین نے پوچھتا یہ کشمیر میں محمد بخ صاحب سے پوچھ لیتے حضور عدب کرتا کون ہے تم یہ صاحب فرمانے لگے اسلا نال جے نیکی کریے کنا نال اسلا نال جے نیکی کریے تو نسلا تاک نہیں پول دے بے اسلا نال نیکی کریے تو پھول نیا نال تول دے بے اسلا فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا کردار سنے نبی پاک نے کیا فرمایا ترمیزی میں حدیث ہے نبی پاک نے خطبہ حجت الودا دیا لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ عجز قات سے آگے نہ جاؤ حضور نے خطبہ دیا فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں اگر تھام کے رکھو گے تو گمرائی تمہارے پاس ان کو تھام سنو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی حضرت عسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا یہ بھی درمیزی کی عجیز ہے کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے حضور سے باب چھیڑی نبی پاک سے میں ذکر چھیڑا جب وہ بات میں نے کرنی چھرو کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی بکل جس کو مار تے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی تو نبی پاک کی چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی تو جناب عسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب جب بن زیاد کہتے میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا میرے مو سے نکلتا کچھ اور تھا تو سرکار سمجھ گئے تو حضور مسکر کہنے لگے بھول گئے تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں تو کہتے میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ بعد آ جاؤ لیکن یہ نہیں آ رہے کہتے میں میں ہے کہتا ہر نانا ہی اپنے نوازوں سے پیار کرتا تو میں نے کہا بیوکوف یہ آپ نانا نہیں یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے اللہ کہتا فرمایا میرے معبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا تو امام حسین اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا اس لیے ہو رہ تھا فرماتے جب نبی پاک کی ببلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھ نور دیکھا اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چیرہ بھی بتانی رہا ہوتا آج کل کی زبان میں کہتے باڈی لینگویج اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ تاری ہے تو معبو فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرنا میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے ان کا پیار کرم اللہ تعالی و جہ کریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے ارز کروں تھوڑی سی بات ہی سنوان پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں تھوڑی خوشبوس ہوں انہیں کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے میرے رسول پاک پڑھئے دروش سارے پڑھئے ذرا زور سے نبی پاک علیہ السلام نے فرما جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو اور فرما اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں یہ جو ذوق ہے یہ ختم کریں چھوڑے مطلب آپ کس چکر میں پڑھے ہوئے اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت انہیں کام سے کام رکھیں اس میں بندہ تھوڑا سا آسان رہتا یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے بوری کا مو کھول کے اندر کال ڈال تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا خرابی ہوتی تو جسوس ہی کی جاتی تھی اس نے بھی جسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے کچھ مسلم کچھ کافر پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ تو کچھ لوگ اس نے بھیجے انہوں نے آکے تحقیق کی ریسرچ کری کہ آخر ماجرہ کیا ہے تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی روم کے بادشاہ کو اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے وہ یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں کوئی کسی کو نہیں جانتا کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے کوئی بات کر کے رو رہا ہے لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مسلم پہ بیٹھتے ہیں اور فرمایا جب صویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے دلیری کوئی نہیں عزیز ان لوگوں نے مسلح بات کر کے رکھا تلاوتیں ان کا ذوق رہی منظر روز پڑھنا اسباق پڑھنا وظائف پڑھنا یہ ان کا ذوق رہا رحمت اللہ نے ایک ہزار کتاب لکھی لیکن الوظیفة القریمہ کے نام سے جو صبح و شام وظائف پڑھتے تھے ان کو بیان کیا پبندی نفل پڑھ رہے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے چونکہ وہ درویش ہیں اور ہم چونکہ درویش کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش بیسے ہی کر جائے حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے نہیں ہمارا مزاج ہوتا ہے شیخ شعب الدین پر لوگوں نے اتراز کی حضور لوگ ملنے آئے ہیں زیارت کرنے آئے ہیں بندے دعا کرانے آئے ہیں اللہ اللہ کرانے آئے ہیں اور آپ نفر پڑ رہے ہیں کیا جملہ ہے کیا حسن ہے کیا خوبزورتی ہے فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مسلح بچھایا ہے اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو نہیں کپیں کہانیاں داستانیں گفتگو خطابت واز کیا بات لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا میرے نبی کریم علیہ صلی اللہ نے مسلح سے دل لگانے کا درس دیا حضور نے توجہ دلائی صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے جناب صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا حضرت عمر فاروق ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں عشاق کی نماز پڑھ دو رکھتوں کی نیت بانتے تھے پندرہ سپارے پہلی رکھت میں پڑھ دیتے اور پندرہ سپارے قرآن مجید کے دوسری رکھت میں پڑھ دیتے آپ نے حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئی تو ارز کرنے لگی امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منقوحہ ہو گئی ہوں لیکن حضور نہ تمہیں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی تو دوسمان گنی رو پڑے فرمانے لگے میں نے ساتھ نکاح اس لئے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے رازی کرتے تھے وہ طریقے بتلا اور میں اسی طرح گھر میں عبادت کروں میرے رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ اشار فرمایا حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے گھر نہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں بزرگ کہتے ہیں حضرت فضیل بن عیاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی کاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی میں تھے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری قائع پلٹ دی میں توبہ کر گیا اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی پھر اندر سے آواز آتی نہیں یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی یا دھوم مچانے کی آواز آتی عبادت کا وہ خاص شوق تھا وہ جو حسن تھا وہ جو توانائی تھی وہ جو بات تھی ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے کہا میرے بانی کریں مجھے مسلح دے دیں میرے ہے کو بات کرنے والی میں نے اسے کہا میں نے کہا تو مربانی کر اس طرح کی ریاکاری تو بھی پکڑ مسلح اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر شکر کار کوئی ریاکار بھی ملا ہے کوئی نفل پھڑ کے ریاکاری کر رہا ہے اللہ کہتا ہوں کوئی پڑھے تو سیئی نفل دور ہے اللہ بھل پڑ نہیں میں نے کہا چل مربانی کر یہ لے مسلح اور تو بھی جا تھوڑی سی کرو تو سیئی نا مزاج ہی نہیں جمعہ کی نماز پڑھ پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجائی جائے اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی میں نے کہا کتنے سال ہوگا جمعہ پڑھتے کتنے سال ہوگا ابھی تک سنتوں کا نہیں پتہ ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہئے سنو فجر کی سنتوں کے بارے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سیابی نے پوچھا تھا حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے کیا انداز ہے حضور کا بخاری مسلم کے لفظ سنو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے کیا پوچھا تھا حضور جواب کیا دیتے فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا فجر کی پہلی دو سنتیں کبھی نہ چھوڑنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں رہ جاتی ہیں فرمایا فجر کی دو سنتیں نہ چھوڑنا فرمایا فجر کی پہلی دو سنتیں مجھے دنیا اور دنیا نہ چھوڑنا اپنا ذوق اپنی طبیعت ہم نے نہ ذوق غلط بنا لیا اگر بیس بندے کی بھی دیں گے تو نے بڑی شاند در تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا سو بندہ کی بھی دے تیری کیا بات ہے کیا بات ہے ناد خان کی کیا بات ہے اللہ صاحب کی پیر ان لوگوں کی شوق اور طرح تھے تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کے طرح رہتی تو خادم نکلا اندر سے پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک اشور کر رہے تو پیر صاحب کو وجد ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ او کیا ہوا کس کی مبارک دے رہے ہو ارز کی حضور اللہ نے بیٹا دی ہے تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا آپ تو پریشان ہوگئے فرمانے لگے جب تن دعفہ کائنہ میر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ میرے علی سے اللہ راضی ہوگی میں سمجھا تھا کہ شاید یہ خبر لے کے آیا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ محر علی سے راب اچھا پتر ہوا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پر میرے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں محر علی سے راضی ہوں میرے محبوب کہیں گے کہ میں محر علی سے آباد کو سمجھے شعو کی کسی اور طرف تھا دیلی کئی اور لگا ہوا تھا طبیعت ہی کئی اور مائل تھی کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے طبیعت تھی قائل تھے حضرت ربی کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت بیس کرنی سے ملنے بڑی دور سے اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا تو حضرت بیس کرنی کو میں نے پا لیا تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شیف لے کے بیٹھ گئے فرماتے ہیں شراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت بانج لی مہددس ابن الجوزی نے لکھا ہے فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ زور کی نماز پڑھ کے تو اثر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے فرمایا میری دنیا میری امت کی رہبانیت ہے وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے آزان کے بعد نماز کا یہ رہب ہیں یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں فرماتے اثر تک انہوں نے اللہ کی پھر مغرب تک کی شاہ کی نماز بڑی تو وہ تھک گئے اب مجھے وہ فارغ ہوں مسلح چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا یہ آپ اران نہ ہو کتنی دیر بندہ کیسے اللہ ہم نے کی نہیں نا اس لئے ہم پریشان ہیں جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں وہ یہ کام میری بات کی سمجھ آ رہے ہے جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو آٹھ گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا پاسپورٹ کے دفتر بولیے امیگریشن کی لائنوں میں اور میں نے بیسی ہمیں بندے بارا بڑا گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھیں پھیہ لیتے ہیں کھڑے تو اگر ان کا موں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے آخر انسان تھے تھک گئے نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ باندھوئی تو کھولی تو رونے لگے حضرت تب ایسے کر رو کے مالک مجھے غافل تو نہ نہ کر کوئی نفل نہیں اللہ مجھے غافل نہ کر میری مدد فرما فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہ اٹھو چلیں کہنے لگے حضور مل اللہ نہیں فرما جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا جو میں ان سے سیکھ نیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا اب اور میں نے کیا لینا ختم ہوگئے اٹھو چلیں اللہ کے بندوں نے حضرت رویہ بن قاب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں جب بنو قریضر بنو نزیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرما تو وہ دشمن ہو گئے ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں تو کچھ لوگ تلوارے لے کے نبی پاک کے دروازے پہر داری کرتے تھے گن مین رکھنا حرام نہیں اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے حضرت علی المرتضی تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرہ دیتے تھے حضرت ربیہ بن قاب اسلام رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرہ دوں گا تو فرماتے میں باہر سن رہا مجھے اونگ آ گئی میری آنکھ لگ گئی حضور ابھی پڑ رہے تھے میں تھک کے سو گیا اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے ساری بادات اپنے وظائف اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھ ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے ایک اتنی سی کتاب تھی اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی اس لیے اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کچھانا یہ آسان کام ہے تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی اور جو مشکل ہے اس طرف ہم زوق پیدا نہیں کرتے اے لوگ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہ پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا اس لیے عبادت کرو کہ تم پریزگار ہو جاؤ گے مالک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے اور جہاں ہم بھول گئے مالک ہم سے درگزر فرمائے آمین ہمیشہ مدہت خیر العلام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود سلام